سندھ پبلک سروس کمیشن ایس پی ایس سی کے امتحانات میں بھی جال سازی دوہزار بیس کے تحریری امتحان میں گڑھ بڑھ کا انکشاف سندھ ہائی کورڈ نے تحریری امتحانات کالا دم قرار دے دیئے جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور جسٹس ادنان کریم پر مشتمل ڈبل بینچ کے سامنے جمع کروائی گئی اپنی رپورٹ میں ریجسٹر آر ہائی کورڈ نے انکشاف کیا کہ کمیشن کے عملے نے نگران کمیٹی کو آگا کیے بغیر کوپیوں کی چیکنگ کرائی اور امیدواروں کو اضافی مارکز دلوائیں عدالت کو بتایا گیا کہ دوہزار بیس کے لیے ہائی کورڈ نے ریجسٹر آر کراچی ایڈیشنل ریجسٹر آر ہیدراباد لارکانہ اور سکھر کی نگرانی میں امتحانات کرانے کا حکم دیا تھا ان تینوں میمبران نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ تحریری امتحانات کے بعد کوپیاں سیل کر کے پولس کی نگرانی میں ایس پی ایس سی کی ہیڈ آفیس بھیجوائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگلے مرحلے میں کوپیوں کی چیکنگ اور انٹرویو ہونے تھے اگلے مرحلے میں شامل ہونے کے لیے تینوں افسران نے ایس پی ایس سی کو کئی خطوط لکھے لیکن دو سال بعد رابطہ کر کے کہا گیا کہ کوپیاں چیکنگ کرنے کے لیے دینی ہیں آ جائیں ہمیں جوائن کریں انہوں نے عدالت میں دی گئی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ عدالتی عملہ جب ایس پی ایس سی پہنچا تو کوپیوں کی سیلوں میں ٹیمپرنگ پائی گئی ہمیں بتائے بغیر کوپیاں چیک کروائی گئی اور امیدواروں کو اضافی مارکز بھی دیے گئے رپورٹ میں انہوں نے مزید بتایا کہ چیئرمن ایس پی ایس سی نے عدالتی عملے کو بتایا کہ کوپیوں میں ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف چیف سیکریٹری کو فائنڈنگ بھی بیج دی گئی ہیں عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ ایس پی ایس سی کے آفیشلز نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور منپسند امیدواروں کو فیور دی حکومت سندھ کی جانب سے سمدار افسران کے خلاف کاروائی کو مد نظر رکھ کر مزید فیصلہ دیں گے موسیقی